السلام علیکم جو ہلا وریون محبت عارض حمین آج کی جو ہماری ویڈیو ہوگی یہ آسٹیلیا سے ریٹیڈ ہوگی اور اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے جو آسٹیلیا میں ویکسین رول آؤٹ کا مین کرٹیکل ریزن ہے جس کی وجہ سے وہ رول آؤٹ بروسس جو ہے اوورال سلو ہے اس کو ہم لوگ اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اس کا مین کرٹیکل ریزن بسکلی ہے کیا اور دوسرا جو وہاں پہ لیبر کا ایشو بن رہا ہے یا آسٹیلیا میں یا انٹرنیشنل سٹوننس کا یا ٹوریزم کا جو ایشو بن رہا ہے اس کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل پر ڈسکس کریں گے تو کائنڈی ویڈیو انترک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے بھی تک ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا کائنڈی سبسکرائب دی چینل تاکہ آپ لوگ کو لیٹس انفرمیشن جو ہے وہ ڈیلی ریکلوے بیسس پہ آپ لوگو ملتی رہے ہیں ٹھیک ہے جی اگر اب آپ ہم لوگ مووو کریں گے جو مین کرٹیکل ریزن اس کی طرف اگر آپ لوگ یہ دیکھیں جو کوویٹ نینٹین جب آیا ہے آسٹیلیا نے کہی اس کو لوگڈوم جو ہے انیشیٹ کیا فلائٹس کلوز کیا ہے مارچ میں مارچ میں باقی کنٹریز میں جو ہے وہ لوگڈوم سیٹیویشن پہلے ہی آگی تھی فرکزم پل چائنا میں یا جو ایس میں لیکن آسٹیلیا ایک حد تک جو ہے اوپن تھا نورمن ایکٹیوٹی چل رہی تھی سوٹس پہ جا رہے تھے تورزم وغیرہ ایچ این ایویٹنگ واس فائن سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اگر آپ اب دیکھیں تو سیچویشن اس ٹوٹلی اوپوزیٹ ٹوٹلی اوپوزیٹ اس کو بھی مارکی ڈسکس کرتے ہیں اوپوزیٹ کیسے آسٹیلیا نے جو اپنی پولیسی مینٹین کی بھی ہے پاسٹ فیو مونٹس وہ یہ ہے کہ جی بارٹل ہم اوپن نہیں کر رہے اور بارٹل ہم لوگ اسیل نہیں کر رہے اس کی جو کلیفیکیشن پی ایم سکار مورسن یا باقی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جی ہم نے بارٹل دے کلوز کیے ہیں اس کی ویسے وائرس جو ہے آسٹیلیا میں انٹر نہیں ہو رہا اور یہ سٹیٹمنٹ ایک حد تک ٹھیک ہے بارٹل ماندے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے وائرس کسے انٹر ہوگا پر تا پوائنٹ اس کی سیچویشن جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے اور ریپیٹلی چینج ہو رہی ہے ویکسینیشن جو ہے وہ اس وقت کی ہے کسی بھی کنٹری کے لیے اگر وہ سروائیو کرنا چاہتی ہے آنے والے دنوں میں یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوویڈ نائنٹین اب جیسے کہ باتیں ہو رہی ہیں کہ فورٹلیر بھی آ رہی ہے کوویڈ نائنٹین کی تو اس کے ساتھ ہی زندہ رہنا اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو آگے چلنا پڑے آسٹیلیا میں جو ویکسینیشن کا جو پروسس ہے وہ سلو ہے ابھی تک نائن پرسنٹ لوگ ویکسینیٹ ہو ہیں وہ سلو کیوں ہیں آسٹیلیا میں ویکسینیشن کا پروسس اس لیے سلو ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں جو آسٹیلینز ہیں ان کو ڈاری نہیں ہے کوویڈ نائنٹین کا ان کو لگتا ہے کہ بارڈرز بند ہیں اس کی وجہ سے ہم لوگ سیف ہیں وہ لوگ وائرس کی طرف یا وائرس ان پر ایکسپوز بسکلی ہوا ہی نہیں ہے ان کو اس چیز کی ریالیزیشن ہی نہیں ہے کہ اس کا ایمپیکٹ آنے والے دنوں میں یا کرنٹریلی بھی ایون جو ہے اگر دیکھا جائے تو ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا کونسیکوینسز آگے آسٹیلیا کو بیر کرنے پڑیں گے باقی جو کنٹریز ہیں جہاں پر چار چار ہزار لوگ جو ہیں ان کی ڈیس ہوئی ہیں ڈیو تو کوویڈ نینٹین اب جو چینج ہو رہا ہے ریپیڈلی ڈیٹا ویرینٹ آرہا ہے سارا کچھ آرہا ہے ان لوگوں کو یہ ریلائز ہوا ہے اور ظاہر ہے ان کو ہونا ہی تھا چار ہزار لوگ اگر ڈیلی مریں گے انہوں نے اس چیز کو ریلائز کیا کہ ویکسینیشن جو ہے اس تقیئی ویکسینیشن is very important اور انہوں نے ریپیڈلی اپنی جو ویکسینیشن کا پروسس ہے اس کو ریپیڈلی کمپریٹ کرنے کی کوشش کی اور ابھی بھی وہ لگے ہوئے ٹائم سے زہر سوڑا لگے گا لیکن ویکسینیشن کا ریٹ ان کا باقی کنٹریز کا کافی ہائی ہے اس کمپیر ٹو آسٹیلیا آسٹیلیا جو ہے اسی پالیسی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ جی بارٹرز بند ہیں ویکسینیشن کی ریلائزیشن جو ہے ان میں نہیں ہے اور اس کے اوویس ریزن یہی ہے جن لوگوں نے جس پہ ہم لوگ کہتے ہیں جس پہ گزرتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے اب جن کنٹریز میں یہ ڈیس سیٹس دیکھے ہیں اور یہ ایشیوز دیکھے ہیں اوویسلی ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے کیا ایشیوز بنے ہیں اور اس لیے وہ ویکسینیشن کیا پروسس جو رہا نے سپیڈ اپ کیا ہے اور یہ چیز آسٹیلیا کو ریلائز کرنی پڑے گی اگر انہوں نے آنے والے دنوں میں سروائیف کرنا ہے تو ابھی آگے جب آپ کے سیٹیمنٹ سیئر کروں گا آپ جب وہ سنیں گے آپ لوگوں کو پی آئیڈیا ہوگا اس لیے کے لیے بارڈر اوپننگ جو ہے that is quite important اب آپ اگر ایک اگر آپ اگزمپل ہم لے لیتے ہیں اگر آپ اگزمپل لیں یوکے کی جو لوگ ٹینس کو جانتے ہیں یا ٹینس کے فین ہیں ملین جو ہے وہ بیسیکلی جو گرینڈ سلیم دوتے ہیں ان کے میجر ٹائٹل دوتے ہیں ٹینس کے ان میں سے ایک ہے اور ان میں سے سب سے بڑا ایک ہے جانتے ہیں کریٹرس آف آل جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ ہے یوکے میں وہ ہو رہا ہے اگر آپ یو ٹیو پر جا کے ویڈیو بھی سرچ کریں گے میچز کی تو اس میں آپ لوگ دیکھیں گے ہاؤس پیکٹ ہے کراؤڈی کراؤڈ ہے پورا جسے نورمل دنوں میں ہاؤس پیکٹ ہوتا تھا لوگ ہوتے تھے ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا ریزن کیا ہے اس کا ریزن ہے ویکسینیشن یوکے نے اپنی ویکسینیشن کا پروسس بہت زیادہ سپیڈ اپ کیا ہے اور بہت سپیڈلی ریپیڈلی لوگ لوگوں کو ویکسین کر رہے ہیں اور نورمل ڈے ٹو ڈے لائف کی طرف لوگ موف کر رہے ہیں بزنس اوپن ہو رہے ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے کہ آسٹیلیا کے بارڈلز کلوز ہیں وہاں پہ ویکسینیشن کا پروسس بہت سموسی چل رہا ہے اس لیے وہ لوگ جو ہیں انٹرنیشن چونڈج ہیں وہ یوکے کی طرف بھی موف کر رہے ہیں یہ بھی ایک لاؤس ہے پرٹیکلر لاؤس ہے آسٹیلیا کو جن کو دیکھنے کو مل رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ کو ویکسینیشن کرنی پڑے گی ویکسینیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو بارڈر اوپنی کی طرف جانا پڑے گا اگر آپ لوگوں نے سروائیب کرنا ہے تو آنے والے دنوں میں ادر وائز آسٹیلیا کے لیے صرف آسٹیلیا کے لیے صرف آسٹیلیا ہی پرولیمز کے لیے اگر وہ بارڈر کو اوپن نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اب بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں روجر پاول یہ بسیکلی مینلنگ ڈریکٹر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جو انگریزنگلی اپنے ایک فرسٹریشن اور انگر جو ہے وہ لوگوں میں آتا جا رہا ہے اور اس کا مینی ریزن یہ ہے کہ آسٹیلیا نے اپنے بارڈر سون کیے ٹھیک ہے لوگ جو ہیں باہر ٹریول نہیں کر پا رہے دنیا میں دو ہی ملک ہے نورتھ کوریا ہے اور ایک آسٹیلیا ہے جو اپنے سٹیزن کو اللہ نہیں کر رہا کہ وہ باہر جائیں اور یہ ایک انتہائی زیادتی کی بات ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے اللہ نہیں کر رہے ایوان اگر نائن پرسنٹ بھی ویکسریٹ ہوئے ہیں ان بچاروں کو لیے بھی یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ براہ ٹریول کر سکے ان کے لیے بھی یہ آپشن نہیں ہے کہ بعد میں انہوں کے ریٹرن کا کیا پلان بننے کا کچھ پتہ نہیں ہے لوگوں کی فیملیز باہر ہیں وہ لوگوں سے اپنی فیملی سے نہیں مل سکتے فیملیز والے اگر آسٹیلیا آنا چاہیں اپنی ہولیڈیز کی بکنگ ہولیڈز کی بکنگ ساری کو سٹارٹ کی پھر ایشو بن گیا نیو ساؤتھ ویلز کا پھر ایشو بن گیا ویکٹوریا کا پھر لوگڈون کی طرف آسٹیلیا چلا گیا ساری بکنگ ہر چیز جو ہے وہ کینسلیشن کی طرف جانا شروع ہو گی اور لوسی لوس جو ہے وہ آگے آنا شروع ہو گیا ڈیفرنٹ کمپنیز آسٹیلیا میں جو سپس کمپلین کر رہی ہیں انولمنٹ اس نوٹ دکی انولمنٹ کو ہے ایک سوڑنٹ رول ہو گیا اب وہ پڑی نہیں رہا سمسٹر کلیری نہیں کر رہا آگے موووی نہیں کر رہا وہ نیک سمسٹر میں فیسی نہیں دے گا وہ پروسس جو ہے وہیں کا مہی رکا ہو ہے اور اگر جو انڈا کرتے رہیں گے تو لوگ پھر دائرہ فیسی ریفن کی طرف جائیں گے دوسری آپشت کو دیکھیں گے جو کہ گرنٹی لوگ دیکھ بھی نہیں اور اس کی طرف باقی کنٹریز کے طرف مووو کرنا شروع ہو جائیں گے تو ڈیمیجنگ سیچویشن بن جائے گی آسیلیا کے لیے جو مین ریزن ہے اگین تو سمپ دس ویڈیو آسیلیا کے لیے آسیلیا کو یہ ریلائز کرنا بہت ضروری ہے جن لوگوں پہ بری گزری ہے جنہوں نے ویکسنیشن کا پروسس سپیڈ اپ کیا ہے انہوں نے اب سروائی بھی کیا ہے اور یہ چیز ہے آسیلیا جو آپ کی ان کی لوکل کمیونٹی وہ ریلائز کر رہی ہے یوکے اوپن ہو رہا ہے کینیڈا اوپن ہو رہا ہے یو ایس اوپن ہو رہا ہے باقی کنٹریز اوپن ہو رہی ہیں وہ کیوں ہو رہی ہیں وہ ویکسنیشن کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں یہ جو ایک میت ایک آسیلیا نے اور یہ پی ایم سکوٹ مانسن کی گورنمنٹ نے جو کریٹ کیا ہے کہ دیکھیں جی بارٹرز ماننا ہے اس لیے سارا کو سیف ہے تو آپ اوپن تو کچھ بھی نہیں کر رہے لوگ ٹریول تو لوگ کر نہیں پا رہے لوگ آج 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 جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے وہ ہی نہیں چل پا رہی لوگوں کی تو دس اپ پرابلم اور جو باقی کنٹریز ویکسنیشن اپنے کمپلیٹ کر رہی ہیں پروسس اس کے بعد وہ بارٹرز سیمنٹینیس پرالل چل رہا ہے سارا کچھ ویکسنیشن میں چل رہی ہے بارٹرز بھی اوپن ہو رہے ہیں لوگ آ بھی رہے ہیں لوگ جا بھی رہے ہیں اور سارا سارا پروسس جو ہے وہ چلتا جا رہا ہے جیسے کچھ کنٹریز ہیں ان پر آپ لے اگر سختی کر دی ہے تو آپ سختی بھی اس پر کر سکتے ہیں انہیں کے بعد سے کوئیٹ کا ٹیسٹ کروا کے آئے ہیں یہاں پر کارنٹین کریں اور یہاں پر بھی وہ ٹیسٹ دیں اور سارا کچھ یہاں پر دوبارہ ان کا ایٹس دے میں دوبارہ ٹیسٹ ہوگا اس پر سیٹیجز ڈیفرنٹ بن سکتی ہیں لیکن آسیلیا کو اس طرف آنا پڑے گا ہر حال میں اگر ان آگنے والے دنوں میں سروائیب کرنا ہے تو اور سیچوئیشن اب ڈیفکٹ ہوتی جا رہی ہے یہ جو لیبر کی کمپلینٹس ہیں یہ جو ٹورزم کی کمپلینٹس ہیں سورنٹ کی توہر تھی ہی نہیں تھی لیکن یہ جو لیبر اور ٹورزم کی کمپلینٹس ہیں یہ پہلے نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ دے دو دے لائف جو ہے آسیلیا میں اور ان کے لوگوں کی جو ہے وہ ایفکٹ ہو رہی ہے اور آسیلیا کو بورڈر اوپننگ کی طرف جانا ہی پڑے گا ہر حال میں اور اس کا ایک ہی حال ہے ویکسینیشن کو سپیڈ اپ کریں لوگوں کو سمجھیں اور ان لوگوں کو گائیڈ کریں پروپرلی اور ان کو یہ انسینٹی وائز کریں میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک ہی حال ہے لوگوں کو ویکسینیشن کی طرف لے کے جانے کا دیکھ اس کے ان کو یہ انسینٹیو ملے گا کہ اگر آپ ایک سیچی در جاتے ہیں تو آپ پر آٹریبل کر سکتے ہیں آب بھار جا سکتے ہیں آپ لوگ ٹائم لی جا سکتے ہیں ٹائم لی آ سکتے ہیں جس طرح پہلے کوویڈ سے پہلے سیچویشن ہوتی تھی آپ کو لوگوں کو ہر حال میں انسینٹیویز کرنا پڑے گا ادر وائز سروائیبل جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ یہ ایڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی کہ اندیو کمیٹ سکتے ہیں میں یہ ضرور تحریف ہے یہ کارنٹ سیچویشن ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا حیال ہے اور یہ جو میں اپنے بیوز آپ کو دی ہیں پرٹیکل آرٹیکل میں سے یہ سیکٹمنٹ میں نے آپ کو روجر پاول کی یہ سیکٹمنٹ سے آپ کو کو کوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے آپ لوگوں کو کو کس طرح دیکھتے ہیں کارنٹی کمیٹ سکتے ہیں میں یہ ضرور تحریف ہے اور احمد شاہ کی طرح میری پوری کوشش ہوگی کہ اس ورسل سے پر میں آپ لوگوں کو جواب لوں ٹائم لی ٹھیک ہے جی تینکیو بیمچ فاریو ٹائم ٹیک کیر اللہ حافظ